یہ پرپاسم جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں ایک طرف جہاں پوری دنیا میں کرونا وائرس کا پرکوب فیلا ہے اور کیند سرکار نے اسے عادی سوچت آپدہ بھی گھوشت کیا ہے وہیں پریاغراج کے سنگم تر پر شدھالوں میں کرونا کا کوئی خوف نہیں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر شدھالوں کا بھاری جوابہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں آنے والے شدھالوں کو اور تیر پروہیتوں کا ماننا ہے پریاغراج سبھی تیر تو کر آجا ہے سنگم مستان کرنے سے کورونا وائرس جیسا کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی اثر ختم ہو جائے گا یہاں تین ندیوں کا سنگم ہے اور جو کوئی بھی آنسنان کرتا ہے اس کی سارے پاپ دھل جاتے ہیں اسے میں سنگم تر ایک بار پھر گلزار ہو گیا ہے مالسہ مداتہ سید عاقب رضا نے یہاں آنے والے شدھالوں سے کی بات چیت آپ سچ کہہ رہے ہیں بیسیس اس کا لگاستان ہے کیونکہ یہ پانی نہیں ہے یہ ایک امرت جل ہے امرت جل ہونے کے وجہ سے روک دوک کو کچھ بھی یہاں آنے والا نہیں ہے ملکل نہیں یہاں آسنان کرنے والے کو کورونا ہوئی نہیں سکتا ہے زیادہ بہت زیادہ مہت تو ہے یہ پانی سے دیکھ رہے ہیں بھاگی رجی سی جل سے تو بھلکے پورے پوروشتر گئے ہیں تو مہت تو پون نہ ہوتا تو اتنی دھیر ساری ہستیاں کام بار لگا تھا وہ کئیسے اتنے جلدی جو موکش ہو جاتا ہوں لوگوں کا اتر پردیش میں یوگی سرکار کے آنے کے بعد پورو بہوبلی سانسد اتیق احمد کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک اور سی بی آئی اتیق کے بھائی پوروی دھائک اشرف کے خلاف شہر میں منادی کروا رہا ہے وہیں دوسری طرف پریاگراج پولیس نے بھی ایک بار پھر اتیق گینگ کے خلاف شکنجا کا اثناء شروع کر دیا ہے گھومن گنج پولیس اور ایس او جی نے اتیق گینگ کے سکری صدر سے اور کئی معاملوں میں وانچھ چل رہے پچیس ہزار کے نامی محمد فیصل اور فکالیا کو سی اے ٹی سی گیٹ بھمرولی کے پاس سے اس سمیں گرفتار کیا جب وہ کہیں بھاگنے کی فراق میں تھا پولیس اتیقاریوں کے انصار محمد فیصل اتیق گینگ کا شاتر صدر سے ہے اور اس کے اوپر کئی مقدم درج ہے پولیس اتیقاریوں کا کہنا ہے محمد فیصل کی گرفتاری کے بعد کا اماملوں کا خلاصہ ہو سکتا ہے وہیں گینگ کے انصار دستوں کی گتیویدھی کا بھی پتہ چلے گا ایک آدمی کو لے جا کر دیوریا جیل میں وہاں پر بانپیٹ کرنے کی گھٹا ہوئی تھی اور یہ کافی دنوں سے وانچی چل رہا تھا قریب دس مہینے سے اور اس پر پچیس ہزار کا اینام اس لئے گھوشت کیا گیا تھا چونکہ یہ گرفتاری اس کی ہو نہیں پا رہی تھی اور یہ بھاگا ہوا تھا اور نیالے میں بھی حاج نہیں ہو رہا تھا لیاجہ بریس پولیس صدیق شک مہدہ کے دورہ سبھی عبیقتوں کے پچیس ہزار روپے کا اینام گھوشت کیا جو اس کے صحابیت تھے اور اس پر بھی اور اس طرح سے یہ کاروائی کر کے مافیاؤں کے خلاف اور جو اس طرح سے گنڈا گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کے برد جو ہے سخت کاروائی کرنے کے لئے پولیس سید آقیب رضا ہماری سائیوگی فور لائن پر موجود ہیں سید یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے عطیق احمد کی گینگ کا ایک صدس ہے جس کی گرفتاری چل رہی ہے کئی سارے مقدموں میں وانشت بھی تھائی ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ لینا چاہیں گے آپ سے بلکل ایک بڑی کامیابی پولیس کو ملی ہے ہینا بتا دیں یہ پچیس ہزار سائینامی بدباش ہے محمد فیتل اس کا نام ہے اور یہ بیدریہ کانڈ میں جب ہوا تھا جب جیل میں عطیق احمد نے محمد جید کو گلائے تھا تو یہ بھی اس کو یہی وہ شخص ہے جو لے کے محمد جید کو لے گیا تھا اور وہاں پر اس کے ساتھ مار پیچ گئے تھی اور تب ہی تھی یہ پرار چلنا تھا اور ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اب اس کو پولیس نے اور ایسو جی کی مرض سے اس کو پکڑا گیا ہے اور اسے کوشتاج بھی کیا رہی ہے اور کئی اہم چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں ابھی قیمت سے جوئی ہوئی چیزوں کو تو ایک یہ پڑی سفر تا پولیس کی مانی جا رہی ہے تمام جانکاریوں کے لیے شکریہ آپ کا